میں ہوں عمر جو فنلنڈ میں رہتا ہوں اور یہ ہے میرا بھائی حسن جو جرمنی میں رہتا ہے بائیک رائیڈ ہم دونوں کو ہی پسند ہے تو ہم نے سوچا ہم پتری اٹھا جاتے ہیں چیئر لفٹ کا مزا لینے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ویلوب کچھ سالوں پرانی ہے دراصل ہوا یہ کہ ہم دونوں بھائی دو مختلف ملکوں میں دو مختلف ترنگ کی مصرفیات میں گم ہیں پر لکی لی ہم دونوں اکٹھے پاکستان اپنی گھر گئے ایک دن حسن مجھ سے بولتا ہے پتری اٹھا چلیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں تو جس حال میں تھے اسی حال میں چل دیئے پتری اٹھا پاس جانے پر تھنڈ محسوس ہوئی تو سوچا کہیں غلطی تو نہیں کر دی آ کر پر اتنے لوگوں کا حجوم دیکھ کر لگا کہ کچھ تو بات ہوگی ہی نا جو اتنے لوگ دیکھنے آئے ہیں میں جب سات سال کا تھا تب چیئر لفٹے بیٹھا تھا اور پھر آج کا دن ڈر بھی تھا کہ اتنے لوگ ہیں گر گیا تو عزت کا فالودہ بھی ہو جائے گا کو آر پہ رکھا ہے نیا ڈر بھولکی ڈر بھولکی کہوں ہے ہو گیا پتریاتا مری کا سب سے ہائی ایس پوائنٹ ہے اور اس کی آلیویشن آلمونس سات ہزار پانچ سو فیٹ اباب سی لیول ہے پتریاتا پہنچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں لوکل سوزوکی وین بھی پر سب سے فیمس یہاں کی چیئر لیفٹ رائیڈ ہے جو کہ سات کلومیٹر لمبی ہے چیئر لیفٹ آپ کو ایک حد تک ہی لے کر جاتی ہے اس مقام سے آگے آپ کو کیبل کار کے تھو جانا ہوتا ہے اگر تو آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کو فیملی والے کیون میں بٹھایا جائے گا اور اگر آپ ہماری طرح آئے ہیں تو آپ کو کچھ آپ جیسے ہی انجان چہرے نظر آئیں گے کیبل کار میں لیکن اس کے بھی اپنے ہی پرکس ہیں تھوڑی دیر میں بات چیز شروع ہو جائے گی ہنسی مزاق ہوگا اور جلد ہی یہ اجنبیت کی فیلنگ دور ہو جائے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یہ سفر دوستوں کے ساتھ ہی گزار رہے ہو جو آپ کے سفر کا حصہ بن گئے ہو مری ہم پنجابیوں کے لئے نعمت سے کم نہیں اگر آپ شمال پاکستان میں نہیں جا پا رہے تو چترال اور گلگت کی جھلکیاں آپ مری میں بھی دیکھ سکتے ہیں پتریاتا کی ہائی ایس پوائنٹ پر پہنچے تو دیکھے کچھ ریسٹورنٹس کپڑوں کی شاپس بچوں کے لئے بلون شوٹنگ گیم کچھ گھوڑے دیکھے اور گھوڑے پر سوا ٹیوریس انہیں پار کیا تو کچھ سوزوکی وینز دکھیں ساتھ میں کچھ ٹیکسیز جو کہ واپسی کے لئے کیبل گھار کی جگہ یوز کی جا سکتی ہیں چلیں اب واپ کرتے کرتے ہیں پتریاتا کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پتریاتا ایک وقت تھا جب مری کا سب سے سنسان علاقہ ہوتا تھا لیکن چیئر لفٹ کے آنے سے یہاں کے بہت سے لوگوں کو نوکھنیاں اور کمائی کے دوسرے ذریعے مل گئے یہ لفٹ اور کیبل کار سسٹم انیس سو نوے میں پنجاب حکومت نے بنوایا تھا اس پروجیکٹ نے نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی بدلی بلکہ پتریاتا کو ایک بہت ہی پاپولر ٹیوریس سپورٹ بنا دیا پیر ہم دونوں بھائی چلتے گئے اور لوگوں سے دور درختوں کے بیچ آپ پہنچے یہاں پر بہت زیادہ سکون تھا چڑیوں کی ہلکی ہلکی آواز اتنی گرینری تھی کہ اپنی آنکھوں پر بلیو ہی نہیں کر پا رہا تھا میں دیکھیں دیا ہم کہاں پر وگ کر رہے ہیں چیک کریں گرینری فریش ایر نکلے تو ہم صبح تھے پر اتنے رش اور ویٹنگ کی وجہ سے شام پڑ گئی تو ہم نے سوچا تھوڑی جوگنگ کرتے ہیں پورا جا سنگوپت نیچے ہو رہا تھا رہتی دیکھیں واپسی بھی گھائی جائیں گے نیچے سے واک کرتے کرتے ہم کافی زیادہ آگے آگے تھے اور میں چیئر لفٹ سے آج شام کا سنسیٹ نہیں مس کرنا چاہتا تھا تو ہم نے واپسی کا رخ کیا زی دیکھانا استخده نیچے ۔ موسیقی 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 شام میں بابتی جانے ہیں موسیقی اس سفر سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اپنوں کے ساتھ وقت بتانا کتنا ضروری ہوتا ہے کتنا ضروری تھا میرے لئے یہ موٹر بائی کا سفر ہر طرف اپنی بولی سننا کسی بھی ٹھیلے کسی بھی ریسٹرانٹ سے کھا سکنا کچھ چمپ پیسوں میں زندگی بھر کے لئے میمری بنا سکنا گھر جاتے جاتے ہمیں رات ہو گئی اور بارج بھی شروع ہو گئی تھی تو یہ ہے آج کا ولوک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولوک پسند آیا ہوگا مزید ولوک کی اپ ڈیٹس کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ